آج صبح نہ اٹھنے کا من نہیں ہو رہا تھا بلکل بس طرح سے وہی اپنی منسلی پرابلم جو ہوتی ہے مجھے دو دن تک اتنا زیادہ مطلب درد ہوتا ہے کمر میں پیر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تک لیپ ہوتی ہے دو دنوں تک حالانکہ تیسرے دن سے سب نارمل ہو جاتا ہے تو آج نہ پہلا دن تھا مطلب اٹھنے کا بلکل من نہیں ہو رہا تھا ایک بار سوچ رہے تھے چلو بچوں کی شٹی کر دیتے ہیں آج سکول نہیں بھیج دیں پھر ہم نے سوچا بچے اٹھیں گے تو چرچر کریں گے ممی کی آپ کی وجہ سے سکول نہیں جا پائے تو ہم نے کسی طریقے سے ہمت کی تھوڑا اٹھا بچوں کو ناستہ بنا کے دے دیا ہے اور ان کے ٹپن میں ہم نے سادھے پراتھے سیمپل بنا کے دے دیا ہے اور گڑ دے دیا ہے تو گڑ اور پراتھے لے کے گئے ہیں بچے سکول بلکل بھی صبح من نہیں ہو رہا تھا بنانے بنانے کا کچھ بھی کرنے کا من نہیں ہو رہا تھا لیکن کسی طریقے سے ہمت کر کے اٹھے اور بچوں کو ناستہ دیا اور بچے سکول جا چکے اس کے بعد چائے بھی ابھی نہیں بنی ہے ہزبین بچوں کو چھوڑنے لے کے جا چکے تو ہم نے سوچا چرو دھیرے دھیرے پہلے جھاڑو کا کام کر دیتے ہیں جب سے پہلے اور جب وہ آئیں گے اپنا تو پھر اپنا چائے بائے بنائیں گے تو سب سے پہلے کچن سے شروعات کر دی ہے جھاڑو لگانے کی جہاں پہ خالی اسثان ہوتا ہے وہی پہ جھاڑو لگا لینے ہوتا ہے باقی تو سارے سامان رکھے ہوتے ہیں اور آج میرا من بھی نہیں ہوا کہ میج ویج ہٹا کے پورا مطلب اس کے نیچے جھاڑ لیں اور میج ہٹائیں تو جہاں تک مجھے خالی اسثان دیکھا بس وہی وہی پہ جھاڑو لگا لیا ہے باقی دو دن بعد ہی ساری سامان ہٹا کے لگیں گے آج ہمت نہیں تھی میرا صحیح پوچھو نا تو من بھی نہیں تھا کہ سارا سامان ہٹا کے جھاڑو پوچھا کریں صرف جھاڑو لگا دیا ہے اور اس کے بعد چائے بنا کے اسنان کر لیا ہے اسنان کر کے آنے کے بعد آج گرم پانی بھی نہیں پیا تھا بلکل کچھ من نہیں ہو رہا تھا خود سے کچھ کرنے کا یہ ہو رہا تھا کہ کوئی کچھ کر کے دے تو پھر چلو ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے سوچا گرم پانی پی لیتے ہیں اپنا پہلے ابھی صوبہ نہیں پیے تھے تو گنگونا پانی کر لیا ہے اور ہاں گرم پانی پینے سے کافی زیادہ مجھے راہت ملی تو سب سے پہلے ہم نے سوچا اسنان کر لیتے ہیں اسنان کر کے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے مجھے اور جب گھر میں جھاڑو ہو جاتی ہے تو صرف اور صرف مجھے اسنان ہی دیکھائے دیتا ہے کہ بس مجھے اسنان کرنے جانا ہے ہاں مجھے پتا ہے پوجا نہیں کرنے ہی لیکن پھر بھی اسنان کرنا مجھے اچھا لگتا ہے مطلب کتنی جلدی صوبہ اسنان ہو جائے سب سے فرصت یہاں پہ تھوڑا سا چکندر لیا ہے تھوڑی سی پتہ گو بھی لیا ہے اور ان میں دہی مکس کر کے ہمیں سوچا کیا بنایا ہے آج چلو چکندر کھا لیتے ہیں چکندر کھانا اس ٹائم پہ جروری بھی ہوتا ہے اور اس لئے ہمیں چکندر نکالا آدھا اس کو قدو کس کیا ہے اور سینڈویچ بنا رہے ہیں بہت ہی سوادشت ہیلدی ویٹ لاؤس سینڈویچ ہے آپ اس کو وزن کم کر رہے ہیں تو بھی آپ اس بڑے ہی آرام سے کھا سکتے ہیں اور ہاں سب سے اچھی چیز کیا ہے نا یہ سالٹ فری ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے مطلب اس میں سالٹ بلکل بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا ہے نہ ہی بلائک سالٹ نہ ہی سیدہ نمک نہ ہی سفید نمک تو جو ہم نے بیٹ روٹ یعنی چکندر لیا تھا نا اس کو بس ایک بریٹ پہ لگا دیا ہے اور اس کے پر سے جو ہم نے کچپ لگایا تھا بریٹ اس کو رکھ دیا ہے پھر اس کے اوپر سے جو تھوڑی سی بچی ہوئی سبجی ہے اس کو لگا دیتے ہیں ترہ ترہ کی آپ لوگوں کے ساتھ سینڈویچیں سیئر کر رہے ہیں آپ اسے بیٹ لاؤس میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو ناستے کے طور پر آپ اسے لے سکتے ہیں صبح یا پھر آپ لنچ میں بھی سامل کر سکتے ہیں ڈینر میں بھی سامل کر سکتے ہیں بہت ہی ہل دی ہوتا ہے یہ اوپسن آپ تینوں چوچ کر سکتے ہیں تو یہاں بھی تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے کڑھائی میں اور بٹر کو ہلکا سا پہلنے دیتے ہیں بہت زیادہ گرم کڑھائی رہے گی تو آپ کبریڈ یہ چیپک جائے گا دونوں طرف سے آپ کو اس کو کرسپی ٹوشٹ کر لینا ہے یعنی سیکھ لینا ہے سبجیاں بھی تھوڑی سے ساپٹ ہو جائیں گی اور ویسے تو کرنچی رہتی ہیں سبجیاں زیادہ ساپٹ نہیں ہوتے لیکن کھانے میں بہت ہی بڑیاں ہوتا ہے بس سیکھنے کے بعد اس کو کٹ کیجئے دیکھیں کتنا اچھا آپ بنائیں گے ایک بار اگر نہیں کھائیں ہوں گے سینڈوچ مطلب اس طریقے سے ایک بار بنائیں گے تو آپ کا بار بار بنانے کھانے کم من ہوگا مجھے تو بہت پسند آیا جب سے پہلے دن ہم نے ٹرائی کیا تھا سینڈوچ سبجیاں ڈال کے اور نہ اب ترہ ترہ کی سبجیاں ڈال کے سینڈوچ بناتے ہیں جیسے کبھی سملا میرچ کبھی چپندر کبھی مکس سبجیاں جیسے پیاج وارڈ ڈال کے تو بس ناستہ کرنے کے بعد ترنت دو پار کے لنچ کی تیاری کرنے لگے تھے کیونکہ دو صبح بھی ہم نے کچھ نہیں بنایا تھا صرف پراتے بنایا تھے اور اسی کے بعد تھوڑی سی روٹیاں سیکھ لیتے ہم نے سوچا چلو روٹی اور پراتے دونوں کا کام ہو جائے گا دو پار کے لنچ میں دال چاول روٹی سبجی بنا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے آرہار اور مسور کی دال لی ہے تھوڑا سا ہلدی نمک ڈال کے اس کو رکھ دیتے ہیں دو سیٹی میں آپ کی دال بہت بڑیاں سے پک جاتی ہے دال کو سب سے پہلے جڑا دیتے ہیں اور سبجی تب تک کٹ کر لیتے ہیں اپنا جو بھی کٹنگ چوپنگ کرنا ہوگا اور دال پک جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ چاول بھی اسی گوکر میں دھول کے ڈال دیا سبجی ہم نے کٹ لی ہیں ٹماتر سبجی اور تڑکا وڑکا سب کچھ کڑائی چڑھا دیا ہے ہم نے اور اس کڑائی میں ہم نے کچھ بنایا تھا صبح سائد ناس تھا کچھ بنایا تھا تلہ تھا فرائی کیا تھا اور اسی کڑائی کو ہم نے دھولا نہیں صرف مطلب سبجی ہی چھوکی تھی آلو موٹر چھوکی تھی تو اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں سمجھی بس آلو موٹر ہم نے ڈال دیا ہے ہری مرچی اور تھوڑا سا لہسون سابود ڈال دیا ہے سمپل سبجی بنائیں گے آلو بیگن کے اور یہاں پہ یہ بیگن رکھتا ہے ویسے تو اس بیگن کا بھرتا بہت بڑی بڑیاں ہوتا چوکھا جس کو کہتے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا سبجی بنا دیتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بناتے ہیں ساکھ سبجی دال جوال سرائتا دہی دودھ یہ ہی سب رہتا ہے اور مطلب ہم کبھی سرو سے ہی نہیں کھائے تھے مطلب سرو سے ہی مطلب مائکے سے ہی یا پھر کہلے بچپن سے ہی ہم پہ اور ویجیٹیرین ہیں یہاں آنے کے بعد بھی کبھی کبھی نہیں ہمارے گھر میں بنا ہی نہیں ہم بناتے ہی نہیں مجھے ڈر لگتا ہے دیکھ کی ہی مطلب نانویر جیسے انڈا ہوا مطلب چھونے سے ڈال لگتا ہے تو پھر بنانے کی بات ہی کہاں سے کریں تو بس اس نے بیگن ڈال دیا تھا اس کو اچھے سودھا سودھا ہونے تک بھون لیا اس کے بعد حلدی نمک ڈال دیا مسائلے اٹ کر دیا جب بھی آپ بیگن یا پھر کوئی سبجی بنائیں آچھا ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ کی سبجی جلتی نہیں ہے تو دیکھئے سبجیوں کو جب بھی ہم بناتے ہیں ایک دم دھیمی آنچ پر بناتے ہیں دی دیرے پکتی ہے اور پانی بلکل بھی نہیں ڈالتے کیونکہ سبجیاں نا ہی اپنا پانی چھوٹ دی ہیں بھاپ میں پکتی ہیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور جبکہ جو ہم سبجیاں بناتے ہیں بہت ہی موٹے موٹے پیسج میں کاٹتے ہیں آلو وغیرہ دیکھیں سبجی کتنا بڑیاں بن چکے بینا پانی کے بھاپ میں ہی پک چکے ہیں تو اس میں ٹمائٹر ڈال دیا تھا مسائلے ڈال دیا تھے اوپر سے دنیا کی پتی لگ رہے ہیں یہ نا ٹیم ٹیم بڑیاں بن کے تیار ہے پروٹی کے ساتھ کھائیں داد چاول کے ساتھ کھائیں یا پھر پرانٹو کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں گھی بھی ستم ہو رکھی تھی گھی کا ڈبہ دھولتی رکھتا ہے گھی نکالنا ہے گھلپری کا سمان آ چکا ہے یہاں پھر رکھا ہوا اس کو بھی نکالنا ہے دیکھنا اس میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے تو کل رات میں آیا تھا تو رات میں بہت زیادہ رات ہو گئی تو میں رات کو بھی نہیں کھولا صبح کے ٹائم تو آپ لوگ سمجھے سکتے ہوں گے کتنا کام ہوتا ہے بچوں پٹکین دینا سنا اندھیان پوزہ پاڑ جاڑو پوچھا کا کام ہو جاتا ہے پھر ناستہ بنانا پھر دوپار میں لنچ بنانا یہ سارے کام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے بوری کو پھوڑا نہیں تو ہم نے کہا کہ ابھی اس کو آرام سے رہنے دو سام کو کیا ہوتا ہے لیسٹ ہوتی ہے کیا سمان آیا ہے کیا چھوٹ گیا وہ سب ملانا ہوتا ہے کس کا کتنا دام ہے کس کا کتنا دام نہیں ہے ساری چیزیں ملا کے رکھنا ہوتا ہے لیسٹ سے پھر یہ اس میں گھنٹو دو گھنٹو کا کام لگتا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ سام کو آفیس لیا جائے گا تو پھر ملائیں گے ہم دونوں بیٹھ کے اس لیے یہ اسے بوری میں رکھا ہوا ہے بوری میں نیچے رکھا ہوا تھا تو اس میں چینی منی نیچے ہے تو ہم نے سوچا کہ چیٹیاں لگ جائیں گے یا پھر سیلن بھی لگ جائے گا پانی بانی گئے گیا تو دکت ہو جائے گی اس کی وجہ سے اس کو ہم نے تگت پر رکھا ہے اور دو بار کا لنچ بنا دیا ہے آلو بیگن کی سبجی ڈال چاوز بنا دیا ہے بتائی چکے ہیں جب کسی سے پوچھو کی کیا بنایا آج تو سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے پتا ہے کچھ بھی مطلب میں روز یہی پوچھتی ہوں کی کیا بنایا اور سب کا جواب ہوتا ہے کچھ بھی تو دو ہی چیزوں میں پوری جندگی علجی ہوتی ہے کی کیا بنایا اور سب کا جواب کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کی کیا سمجھ میں نہیں یادتا پھر خریج کھولو جو سبجیاں ہیں اسی میں سے کچھ بنا دو بھی سیملا مرچ تھی بیگن تھا پتا گوبی تھی کول گوبی تھا تو ہم نے سوچ بیگن بنائے ہوئے بہت دن ہو گیا تھا میرے گا میں بیگن کا چوکہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یہ سبجی بھی کھاتے ہیں بچے کم کھاتے ہیں ٹاماتر و مواتر باقی پتدیو کو تو پسند ہے سبجی بیگن کی بیگن کا چوکہ تو ہم نے سوچا چرو بیگن بنا دیتے ہیں آج پوجا پاٹ سے رمے کب سے کب سے زبی چیزوں سے باہر ہیں بس بھئی اپنا جو منثلی والا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ہیں تو کمر بھی بہت زیادہ درد ہو رہی تھی لیکن اب کام تو کرنا ہی پڑے گا پوجا پاٹ ہوگا سات دن بار دیا پھر چھے دن بار جب بھی ہوگا لیکن ہاں یہ ہے کہ کچن تو سمالنا ہی سمالنا ہی گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر کچن دیکھنا ہی پڑتا ہے تو چلیے اب لوگوں سے ملیں گے سیدھا لنچ ٹائم میں لنچ بنا دیا ہے چلتے ہیں اپنا پوڑا بہت کام نفٹاتے ہیں اور کپڑے بھی پھیلا ہیں گولر پولٹ دیتے ہیں دوپ اب تیج ہو رہی ہے گیمو بھی دھولنے کا کام ہے کام کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں سائد میرے گھر کا پتہ نہیں آپ لوگوں کے گھر میں کنے سارے کام ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں لیکن میرے گھر میں تو بھائی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور آج میرا دال چاول کھانے کا من نہیں ہو تھا دہی روٹی کھائے بہت دن ہو گئے تھے تو ہم نے دہی اور روٹی گھر تھوڑا سے لیا دو روٹی اور تھوڑی سی دہی گھر دہی اتنی بڑھیاں جمی تھی نا بلکل بھی کٹی نہیں تھی اس کے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سیئر کیا تھا دہی کیسے جمعاتے ہیں اور اس کے بعد سو پھینڈ ابھی بج رہے ہیں سام کے پانچ آج بڑے دنوں بعد واق پہ نکلے ہیں ہم نے سوچا چلو بھائی تھوڑا سا واق کراتے ہیں گھر کے کام برطن ورطن دولے بچے سکول سے آئے کھانا منا دیا اور پھر آج ہم نے سوچا کالونی میں بھی ملے کئی دن ہو گئے ہیں سب سے چلو جب تک واق پہ نکلیں گے نہیں تب تک سب سے ملنا نہیں ہوگا تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ زیادہ واق تو نہیں کریں گے تھوڑا بہت ہی کریں گے لیکن آج جائیں گے ضرورت بس نکل چکے ہیں اپنی کالونی کی طرف ادھر ادھر میری کالونی ہے یہ ادھر میری کالونی ہے اور ادھر میرے بگل والوں کی کالونی ہے یہ دیکھئے کیا کہتے ہیں میری کالونی میں میں کسی کے گھر نہیں جاتا کیونکہ سب لوگ نئے نئے ہیں اور ادھر کی کالونی میں سب پرانے ہیں جیسے جن کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ٹہلنے جاتے ہیں تو پھر ان سے بولنا بطیا نہ ہو جاتا باقی میری کالونی میں جتنے پرانے لوگ تھے سب جا چکے ہیں سارے لوگ نئے آ چکے ہیں تو چلیے سب سے پہلے واق پہ چلتے ہیں واق کر آتے ہیں پھر آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہیں گی آج کل دن کافی جیدہ بڑا ہو رہا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا نا ابھی دھوپ کھلی ہوئی اور ٹہل کے اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ مطلب کیا ہی بتائیں آج سب کے ساتھ جا کے بہت دنوں بعد ایسے سب کے ساتھ گئے بیچ میں ہماری جو کالونی میں رہتی ان کا آپریشن بھی ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے ہم ٹہلے نہیں گئے تھے اور ہماری سپلائن دی دی جو ہیں وہ مائے کے چلی گئی تھی مطلب دو ہی لوگ بچے تھے پہلے چار پانچ مطلب کی دس بارہ لوگ ہوتے تھے ساتھ میں جاتے تھے ٹہلے تو بہت اچھا لگتا تھا ہماری گول میں باقی کی سنخیہ بہت ہی سنخیہ کم ہو گئی اب چار لوگ تین لوگ جاتے ہیں دیکھیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کتنے لوگ جا رہے ہیں تین لوگ ہیں ہم پہ لے کے چار لوگ ہیں باقی اب کوئی ٹہلے نہیں جاتا لیکن پہلے سورو سورو میں جب آئے تھے چھے ساتھ ساتھ پہلے تو دس لوگ بارہ لوگ ٹہلے آتے تھے ساتھ میں اتنی باتیں ہوئی اتنی ہسی مجھا سادھی کی چرچہ ہو رہی تھے اچھا میرے ہاتھ میں مہدی لگی تھی سب نے پوچھا کیوں بھائی مہدی کیوں لگی تو ہم نے بتایا مطلب اتنا ہسے اتنا ہسے بہت دنوں بعد جب ہس کے اس طریقے سے تو تھوڑا سا فریس فریس فیل ہوتا ہے مطلب گھوم کے ٹہل کے ہسی مجھا کر کے تو مطلب بہت اچھا لگتا ہے ہماری سکلہ ان دی دین ہماری لہاباد کی طرف ہی ہیں تو کافی زیادہ مطلب باتیں ریتی ریواج کلچر بہت زیادہ میچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم سبھی لوگوں کا گولنا بہت ہی اچھا ہوتا ہے مطلب ہسی مجھا کافس میں کرتے بتیاتے اور بس ایک چکر ڈیڑھ چکر جس کو جتنا چلنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے ہم لوگ جب اترے بیٹھتے ہیں ہم آپ یہ خوب دیر تک بتیاتے ہیں ٹہلنا کم ہوتا ہے سام کے ٹائم بتیانا زیادہ ہوتا ہے اور سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اپنی سادھی کی باتیں کوئی اپنے جہاں کے رہتے ہیں وہاں کی باتیں ہم اپنے طرف کی باتیں سب کی باتیں باتیں چلتی ہیں مطلب بہت اچھا لگتا ہے اور ہم پیچھے سب سے رہتے ہیں اس لئے کہ مجھے ویڈیو سوٹ کرنے ہی رہتی ہے اور یہ بھی رہتا ہے کہ کوئی آنا چاہتا ہے ویڈیو میں کوئی نہیں آنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہی رہتے ہیں اپنا پیچھے سے سوٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں آکے یہاں پہ بیٹھے ہیں چپ بوترے پہ پھول بہت ہی سندر سندر لگے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا چلو ان کو بھی دکھایا جائے اور ٹیل کے آنے کے بعد بس ست بینڈ آفیس سے آئے تھے چائے بنایا سب کو چائے اور مومپلی انجوائے کیے بچے اپنا ٹیوزن پڑھ رہے ہیں اور ہم نے گروسری کا سامان نکالا ہم نے سوچا بھائی چلو سامان ملوا لیتے ہیں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے کیا چھوٹ گیا ہے کیا رہ گیا ہے اور ان سارے سامان کو اپنی جگہ پہ دیکھیں یہ پورا لگ چکا ہے پورا پھائل چکا ہے اب سارے سامان کو دیکھنا اس میں اسی کھولا کیا ہے اس میں اسے بدھا کیا ہے اس میں کس سامان کی ضرورت ہے کس سامان کی نہیں ضرورت ہے تو سارا سامان اپنا دھرنا نکالنا یہی رہے گا اور آج کب لوگ یہی پینڈ کریں گے یہ دیکھیں سلوٹا جوار کا آٹا بھی آیا تھا مانگایا تھا ایک ہی پیکٹ مانگایا ہے زیادہ کھا نہیں رہے ہیں آج کا نا آج کا بلوگ یہی پینٹ کرتے ہیں